بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹھوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلام آباد سے بلے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب رائے صاحب السلام علیکم وعلیکم وسلام رائے صاحب تین خبریں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے پہلی خبر خان صاحب کا سین ان کو ایک انٹریو دیا گیا اور تیس سیکنڈ کا کلپ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا نے اس کو شامل نہیں کیا اور خان صاحب نے کیا باتیں اس میں کہیں ہیں اس کی تفصیل اپنے سنوالوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر جی ایچ شو کا ایک انتہائی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور پھر فوجی عدالتوں کے متعلق ان کے قیام کے متعلق اور ایک جنرل کے متعلق جو ہے وہ کیا خبر سامنے آئی اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے رائے صاحب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اوویسلی پوری دنیا اسے دیکھ رہا ہے اور وہ تمام ممالک جن کا عمل دخل ہے پاکستان کے داخلی اور خارجی فیصلوں کے اندر اور فورن پولیسی کے اوپر ہماری ایکنومک پولیسی کے اوپر اور ہماری جو سالمیت ہے بہت سارے اہم فیصلوں سے جہاں جڑی ہوتی ہے ایک ریاکشن اور وہ طاقتیں ابزرو کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی گائے بگائے پلس چیک کرتا رہتا ہے خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے اور اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کیا باتیں کہیں ہیں کیا انکشافات کیے اور پاکستان میں جو سیاسی بہران ہے اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے اور کچھ انکشافات بھی کیے خان صاحب نے جو ان سے سوال یہ پوچھا فرید ذکریہ کی طرف سے اور فرید ذکریہ کے بارے میں ہم یہ بتا دیں کہ وہ کوشش میں تھے کئی دنوں سے کہ خان صاحب کا انٹرنیش ہو سکے لیکن پاکستان میں انٹرنیش کی بندش اور زمان پاک پر جو کچھ ہوتا رہا خان صاحب کی گرفتاری اور پھر جس قسم کے مسائل خان صاحب کو ان کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ انٹرویو رائے صاحب ڈلے ہوتا رہا ہے اور بلاخر یہ انٹرویو ہوا پاکستان میں ہمارے وزیراعظم کو بھی شاید یہ موقع نہیں ملا ہوگا کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کے انٹرویوز کرے لیکن یہ خان صاحب کی خصوصیت کہیں یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپورچنٹی عمران خان کے حق میں عمران خان کو ہی جو میں مل رہی ہے اور بنیادی وجہ وہ مقبولیت کا گراف ہے جو موجود ہے کیا سوال جواب ہوئے اور کیا انکشاف ہوا رائے صاحب انتہائی اہم نقطہ جو اٹھایا گیا اور خان صاحب کو فوج کے حوالے سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا خان صاحب فوج کی مخالفت یا فوج کے خلاف ہیں اور جو تمہید باندھی گئی اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان جو ہیں وہ فوج کے انتہائی خلاف ہیں اچھا اس کے اوپر خان صاحب نے کیٹیگوریکلی جو باتیں کہیں ہیں اور جو تاریخی جواب دیا یہ ہمیشہ یہ تیس سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ بہت سائے لوگوں کو ہانٹ کرے گا اور بہت سائے لوگوں کو راستہ دکھائے گا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی جو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی آرمی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی آرمی کے خلاف چلے جائیں اور کسی قسم کی جیت جو میرے نزدیک جیت نہیں ہے حاصل کر بھی لی جائے تو یہ پاکستان کی ہار ہوگی اور جو سب سے اہم نکتہ اور دلیل جو دیئے نا رائے صاحب اس کا تعلق مسلم امہ سے جڑا ہوا ہے وہ تمام ممالک جہاں پر افواج کمزور ہیں یا جن کا دفاع نہیں ہے وہاں پر ہم نے غیر ملکیوں کو ہی چلتے پھرتے اور بم مارتے ہوئے دیکھا ہے لیکن خان صاحب نے بطور دلیل ہی کہا کہ پاکستان کی فوج کا دفاع صرف پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ مسلم امہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے پر دنیا میں وہ ہم سب کے سامنے ہے پھر اسی ہزار کے قریب پاکستانیوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے نہق جانے قربان کی وار ان ٹیرر میں یہ کس کی جنگ تھی رائے صاحب کسی اور کی جنگ تھی پاکستانیوں نے اس کی قیمت ادا کی افواج پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی پھر خان صاحب سے جو سوال یہ کیا گیا کہ شاید ان کی کوئی جنگ چل رہی ہے تو انہوں نے روک کر یہ کہا کہ لیٹ می کریکٹ یو میری پاکستان کی افواج سے کوئی جنگ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی جنگ تھی دو خاندان اس ملک پر ہمیشہ سے قابض رہے اقتدار کے اوپر اور دوسری طرف تین دفعہ مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر یا ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پاکستان پر جو ہے وہ حکومت کی اور پھر جو انتہائی اہم نقطہ تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی عوام کو تیسری طاقت نظر آئی جو مقبول بھی ہے اور عوام کے ساتھ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اب اس پہ انتہائی اہم نقطہ جو اٹھایا گیا کہ شباز شریف نے جنرل باجوا کے ساتھ ڈیل کی ایکسٹینشن کے معاملے پر وہ الگ بات ہے کہ جو بیل تھی وہ منڈے نہیں چڑھی اور پھر یہ تاثر دیا کہ جنرل باجوا نے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ ملکلی بہت خطرنا کے لحاظے نہیں ہٹانا چاہیے اب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈیم ایک پیچ پر ہیں اور پی ڈیم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہے جب گرفتاری کی ہوئی تو اس کے ردعمل کو ہمارے خلاف خان صاحب کہتے ہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تک دس ہزار افراد کو خواتین کو گرفتار کیا گیا جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں رائے صاحب دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ موڑک بھی دیکھ رہا ہے وہ لکھ بھی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات جو کیا ہوئے اچھا اب اس میں ملٹری کوٹس کا ذکر بھی خان صاحب نے کیا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ملٹری کوٹس ہیں وہ بنائی جائیں اور آپ اپنے لوگوں کے خلاف یہ سب کچھ کریں اور دوسری طرف جو انتہائی اہم نکتہ تھا رائے صاحب کبھی آپ نے کسی سربراہ مملکت کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا دنیا کے کسی بھی میڈیا پر کہ جناب ہمارے جو جج ہیں علا عدلیہ کے وہ آنسووں سے روتے ہیں اپنے فیصلے دیتے ہوئے لیکن اس کا ذکر اس کی گونج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایک جج عبدیدہ ہو گئے اس کا ذکر سین این پر ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالتیں کتنی کمزور ہیں اور انہیں کتنا کمزور بنایا جا رہا ہے رائے صاحب دلیل بہت تگری ہے کہ یہ فوج کا مضبوط رہنا مضبوط ہونا اور مضبوط رہے گی تو یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے رائے صاحب یور ٹیک آن دیس فوج کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ملک مضبوط رہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ عوامی خواہشات کا احترام کیا جائے آئین کی سربلندی ہو آئین کے تحت فیصلے ہو سپریم کورٹ کے جج ہو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہو عدلیہ کے جج ہو ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے یہ سب سے زیادہ ہے میں کسی بھی محضب ملک میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ اس کی عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد وہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید تو ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے کیونکہ جو آپ کے قبائلی معاشرے ہیں جو قہد زدہ معاشرے ہیں جو جنگ زدہ معاشرے ہیں وہاں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کوئی فیصلے دے اور اس کے بعد وہ اناثر جن کو عدالتوں نے کرپ اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا وہی لوگ ان عدالتوں پر حملہ آور ہو جائیں چیف جسٹس کو یہ کہیں کہ تم بددیانت ہو تم ایسے اقامات دے رہے ہو ہم تمہارے اقامات نہیں مانیں گے جیسے مریم نواز نے بات تھی تو یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کے اندر پاک فوج جو ہے وہ سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہی ہے پاکستان کے اندر پاک فوج کو دوبارہ سے سب سے بڑی بائنڈنگ فورس بننی چاہیے ڈی جی آئیس پی آر کا ایک فکرہ مجھے بہت پسند آیا تھا جب انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے کہ پاک فوج کسی مسلک کی کسی ایک سیاسی پارٹی کی کسی ایک شہر کی کسی ایک سوبے کی فوج نہیں ہے یہ ایک قومی فوج ہے کیونکہ اگر وہ کسی ایک مسلک کی کسی ایک سیاسی پارٹی کی کسی ایک سوبے کی کسی ایک علاقے کی فوج بن جائے یا دنیا کی کوئی فوج اگر اس طرح سے کسی ایک مکتبہ فکر یا ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائے تو اس ملک میں صرف انتشار پھیلے گا اب اس پوری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کتنا لاؤڈ انڈ کلئر میسیج دیا ہے کہ میں اپنی فوج کو کسی صورت کمزور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ دیکھیں عاشمی صاحب حقیقی آزادی کی جو جنگ کی بات ہوتی ہے یہ تو الیکشن حاصل کرنے کے لیے یہ تو اس لیے ہے کہ ایک بروقت الیکشن ہو صاف شفاف الیکشن ہو آئین کے تحت فیصلے ہوں لیکن اس پوری سچویشن میں اگر یہ تاثر بنے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تاثر بنے گا کہ پی ڈیم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا نقصان ہوگا فوج کا نقصان ہوگا ہماری فوجی قیادت کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ عوام اس وقت پی ڈیم کے ساتھ نہیں کھڑے سب کو پتا ہے ہماری فوج کے اپنے انٹرنل سرویز بھی ہوں گے یقیناً ہوں گے فوج کے جو انٹرنل سرویز ہیں وہ بڑے محصر ہوتے ہیں اس کے پہلے جو آپ کے زمنی الیکشن کے نتائج آئے جب جنب باجوار ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف تھی ان میں بظاہر فوج نے کوئی دھاندلی کروانے کی کوشش نہیں کی یہ جو ابھی آرمی چیف جنرل آرسی منیر کے آنے کے بعد زمنی الیکشن ہوا تھا تو یہ سارے زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے جیتے اس کے بعد جو سرویز آ رہے ہیں وہ سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی ستر فیصد کا فگر استعمال کیا ہمارے ایک دوست روز کومنٹ کرتے ہیں میرے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ اسی فیصد کیوں نہیں کہتے ہم کوئی صحافی ہیں کٹرول نہیں ہے کہ اسی فیصد یا ایک سو اسی فیصد کہہ دیں جو زمینی حقائق ہے وہ ہی بتائیں گے کہ باقی تمام جواہتوں کی ملا کر بھی جو اس وقت مقبولیت ہے وہ تیس فیصد نہیں ہے یعنی باقی جو تیس فیصد ہے وہ صرف نون لیک کی نہیں ہے اس میں آزاد امیدوار بھی شامل ہیں اس میں پیپرز پارٹی ایم کی ایم علاقائی جماعتیں کومپرست اناثر یہ تمام جماعتیں مل کر بھی تیس فیصد پر نہیں کھڑی تو اس پوری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے بھی ایک بڑا زبردست فکرہ کہا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے اور عوام میں اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے بالکل ناکام بنانا چاہیے اس وقت فوج میں اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے ہمارے ویورز بھی بتائیں شہباز شریف کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق اس بیان میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی نے غلط تاثر دیا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو کہ عمران خان اگر اقتدار میں آگے تو یہ آپ کو یا فوجی قیادت کو ڈین نوٹیفائی کریں گے میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ وہ اقتدار میں آکے پاکستان جیسے ملک میں آرمی چیف کو ڈین نوٹیفائی کرے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی اقدام کیا جائے تو اس سے فوج کے اندر تقسیم پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ میں جنب باجوا کے متعلق مجھے پتہ تھا کہ میرے خلاف سادش کر رہے ہیں مجھے یہ برطرف کروا رہے ہیں لیکن میں نے اس کے باوجود فوج کو تقسیم سے بچانے کے لیے میں نے جنب باجوا کو برطرف نہیں کیا حالانکہ میرے پاس یہ آپشن تھا میں برطرف کر سکتا تھا لیکن میں نے برطرف نہیں کیا تو یہ بیان ایک پولٹیف بیان عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق دیا لیکن شہباز شریف نے پرائم نیسٹر آفیس سے تین بیان یہ جاری کیے کہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے خلاف عمران خان صاحب نے بڑا زہریلہ بیان دے دیا آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق جو ہے ان کے خلاف خان صاحب نے بیان دے دیا تاکہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اس وقت دو ہی قوتیں آشمی صاحب دو ہی قوتیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں دو قسم کے ایکسپیرمنٹ ہم نے کیے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ ہمارا راہ مارشاللہ کا ایک ہمارا ایکسپیرمنٹ راہ سیول حکومتوں کا دو دو ہمارے ایکسپیرمنٹ فیل ہو گئے جو آپ نے مارشاللہ کی ایکسپیرمنٹ کیے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا اس کے بعد جنرزیہو لکھ کے دور میں پوری دنیا کی دہشتگردی پاکستان کے اندر آئی فرقہ ورانہ فساد فسادات ہوئے سابق صدر پرویر مشرف کے دور میں پرائی دہشتگردی کی جنگ ہم یہاں پہ لے کے آگے اس کے بعد جو سیول حکومتیں تھی شریف خاندان کی اور اسی طرح ضرداری خاندان کی اڈو نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کرپشن کر کے اور سابق فوجی قیادتیں خود یہ بتاتی رہیں کہ یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ اگر ہم سیاست پر انفلوانس نہ رکھیں تو یہ ملک کو بیج کر کھا جائیں اب عمران خان صاحب کو تو ٹوٹل ساڑھے تین سال کا ٹینیور ملا لیکن اس ٹینیور میں جو فگرز ہیں وہ میں اب دھوراتا نہیں ہوں اپنا جو چھواز شریف نے اقتصادی سروے جاری کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چھ فیصد کے گروہ ریٹ پر فائی پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ کے گروہ ریٹ پر عمران خان صاحب معیشت چھوڑ کر گئے تھے جو پچھلے بیس سال کا بہترین گروہ ریٹ تھا تو اب پاکستان کے حالات جو ہیں یہ جو معروضی حالات ہیں اس میں دو قوتیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں یہ دونوں قوتیں الگ الگ ہو کے پاکستان کو آگے نہیں لے کر جا سکتے ہیں یعنی مارشاللہ وہ ہم نے دیکھ لیا نہیں پاکستان آگے گیا سیول حکومتیں ایک ایسی صورتحال میں جب فوج ان کے ساتھ ایک پیج پر نہ ہو ملک آگے نہیں جا سکتا تو ملک آگے لے جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو حکومت ہے پورے طریقے سے فوج اس کے ساتھ ایک پیج پر ہو لیکن حکومت ایسی ہو جس کو عوامی حمایت تاثیل ہو جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئی ہو یعنی اگر الیکشن ہو جائے شہباد شریف حکومت میں آ جائیں تو تب بھی فوج کو شہباد شریف کے ساتھ ایک پیج پر رہنا چاہیے تاکہ ملک آگے جائے لیکن اس وقت چونکہ الیکشن نہیں ہو رہا اور سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ستر فیصد سے زائد ووٹوں کے ساتھ الیکشن جیت جائیں گے تو ملک صرف اس صورت میں آگے جا سکتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے پوری عوامی طاقت کھڑی ہو جو مشکل فیصلے کر سکتا ہو جس کے مشکل فیصلوں کو عوام سمجھ سکتی ہو جس کے مشکل فیصلوں کے بعد عوام کے اندر یہ میسج جائے کہ یہ لیڈر کوئی اپنی جیب میں پیسے نہیں ڈال رہا یہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں کر رہا یہ اپنے کوئی شاہی ملات نہیں بنا رہا اس کے ساتھ فوج اگر اس کے ساتھ ایک پیج پر ہو کیونکہ فوج تو پاکستان کے معروضی حالات میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے ایک بہت اہم کردار ہے تو تب ملک آگے جا سکتا ہے جنب باجوا کے پہلے دو دھائی سال کے اندر جب فوج اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک پیج پر تھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت معاشی اصلاحات بھی ہو گئی ایف ای ٹی ایف کے چیلنج سے ہم نکل گئے جو کووٹ تھا آشمی صاحب اس میں جہاں عمران خان صاحب کی حکومت نے اسے نبٹنے میں بہت اہم کردار ادا کیا وہاں فوج کا شاندار کردار تھا میں خود یہ جو آپ کا بناوا تھا ان سی او سی یہاں پر بطور صافی کئی مرتبہ وزٹ کر چکا تھا فوج نے یہاں پر شاندار خدمات انجاب دے پاکستان کے اندر سے حلاب آئے زلزلہ آئے کوئی قدرتی آفت آئے ہمارا جو ایک سیول نظام میں وہ فیل ہو جاتا ہے اور فوج ہمیشہ مدد کرتی ہے ابھی ریسنٹلی آرمی چیف جو نا عاصم منیر کے چار سنبھالنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس قسم کی مشکلات مسائب اور اس قدرتی آفات آئیں اس کے اندر ہمیشہ سے پہلے بھی اور اب بھی فوج جو ہے وہ پاکستانی عوام کی مدد کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور فوج کا جو بانڈ ہے یہ ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن یہ کیسے مضبوط رہے گا یہ دوبارہ سے کیسے جڑے گا اور کیسے مضبوط رہے گا جیسے جنرح آسم منیر نے کہا کہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے فوج اس کا ایک ہی حل ہے آزمودہ حل ہے فوج کو بھی پتا ہوگا فوجی قیادت کو بھی پتا ہوگا کہ جب اس قسم کے سیاسی بوران پیدا ہوتے ہیں جب معیشت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جیسے کہ پاکستانی معیشت ڈوب گئی ہے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ یہ بتائیں کہ تین ارب ڈالر کی جو بیرونی ادائیگیاں آپ نے کرنی ہیں وہ کیسے کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ وہ ادائیگیاں کر سکیں گے تو پاکستان ڈوب رہا ہے پاکستانی معیشت ڈوب رہا ہے تو پوری دنیا میں آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اگر فورن الیکشن نہیں کروانا قومی اسمبلی کا تو کم سے کم پنجاب اسمبلی اور کیپی اسمبلی کا الیکشن جو آئین کے تحت ہو جانا چاہیے تھا وہ الیکشن ہونا چاہیے اور پھر آکٹوبر میں الیکشن قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے اب یہ جو آشمی صاحب جی ایچ کیو کے اوپر جو واقعات ہوئے بڑے دلخراش مناظر تھے اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جس قسم کا اتجاج ہوا عمران خان صاحب نے تو کیمرو کے سامنے آکے کہہ دیا بہت زبردست دلیل تھی عمران خان صاحب کی کہ میرے لیے سب سے نازک لمحہ وہ ہو سکتا تھا جب مجھ پر گولیاں چلائے گئیں جب میری جان لینے کی کوشش کی گئی تو میں نے تو اس وقت بھی یہ کال لی دی کہ جا کر آپ فوجی تنصیبات پر توڑ پھوڑ کریں میں نے تو اس وقت بھی نہیں کہا تو میں گرفتاری کے وقت کیوں کہتا اور گرفتاری کے وقت تو عمران خان صاحب کیونکہ نیب کی تحویل میں تھے تو عمران خان صاحب نے تو جنہ آہوس پر جو اتجاج کیا گیا جو توڑ پھوڑ کی گئی جو جلاؤ گھیراو کیا گیا اس کی باقاعدہ مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ انڈیا نے بھی یہ جو مناظر ہے ان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے لیکن اگین جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے ستر فیصد عوام کھڑی ہے اس کی پارٹی کو اور اس کو اس طریقے سے کرش کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کرش کیا جائے گا اس کی پارٹی کو کرش کیا جائے گا تو اس کے نتائج عوامی سطح پر ملکی معیشت پر ملکی سلامتی پر کیا مرتب ہوں گے فوج کی پوری اسیسمنٹ ہوگی فوج کے اپنے انٹرنل سرویز اس کے نتائج کیا ہوگے یہ تو آپ کو بلکل اسی طرح کے حالات بن جائیں گے خدا نہ خاصتہ جیسے حالات پہلے انیس سو اکتر کے بنے تھے اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا جو غلطیاں دونوں اطراف سے ہوئیں یعنی آپ یہ کہلیں کہ جس طریقے سے جنب باجوا کے دور میں ایک ریجیم چینج آپریشن کیا گیا وہاں سے یہ ایک رفٹ ہوئی عوام میں اور اس وقت پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ڈی جی آئیس پی آر جب ٹویٹ کرتے تھے جنب بابر افتخار تو ایک بڑا منفیر عدی عمل آتا تھا وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا جنب آسے گفور جب ٹویٹ کرتے تھے تو نیچے سارے ری ٹویٹس اور نیچے جو ریپلائز آتے تھے وہ انڈیا کے خلاف آتے تھے بعد میں اپنے اداروں سے لوگ سوالات کرنا شروع ہو گئے اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی پاکستانی اپری فوج کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا اور اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ فوج پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ فوج کمزور ہوئی تو یہ اتنا بڑا مکار دشمن انڈیا کی صورت میں ہماری سرد کے پار بیٹھا ہوا ہے جو کہ افغانستان کے اندر بھی پاکستان مخالف اناثر کی دوریاں ہلاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارا بورڈر اتنا ہستائل ہو چکا ہے بلوچستان میں کس قسم کی دہشتگردی ہو رہی ہے پاک فوج کو پانچ چھ مازوں پر یہ بیق وقت اس وقت لڑنا پڑ رہا ہے تو اس پوری سیچویشن میں یہ جو ٹینشن کا مول ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی جوت ہے اس میں عمران خان صاحب نے بھی بہت وائزلی اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پیلے سٹانس تھا اس کو تھوڑا سا مائلڈ اس لیے کیا کہ تاکہ اس وقت پاکستان کے دشمن اس محول کا فائدہ نہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا اس میں عمران خان صاحب کو جیسے جیسے میں کہتا ہوں مبینہ طور پر تھوڑے سے اکسانے والے جو سوال یعنی پروفیشنل کوئیشن تھے لیکن شاید یہ تھا کہ عمران خان صاحب کوئی آرمی کے خلاف بات کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے پاک آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو دوسری جانب سے بھی اس معاول کو تھنڈا کرنے کے لیے کوئی اقدامات لینے چاہیے دونوں طرف سے confidence building measures لینے چاہیے یہ فوج کے حق میں بھی ہے تاکہ عوام کا جو sentiment ہے وہ دوبارہ سے فوج کے حق میں مڑ جائے فوج کا پنجاب میں بڑا پنجاب کے اندر فوج کے لیے بڑا popular sentiment رہا ہے بڑی شہادتیں ہیں آشمی صاحب پاک فوج کی بڑی شہادتیں ہیں ہمارے فوجیوں کے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجیوں کے سر کٹے گئے ہیں ان کے سروں سے فٹوال کھیلا گیا ہے اتنی عظیم شہادتیں اور اتنی عظیم قربانیاں ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ نوجوان ہمارے جو کیپٹن ہیں نوجوان بالکل کیپٹن جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا شادیوں کے بعد ایک ادھا بچہ اور دو بچے اس کے بعد ان کی شہادتیں ہوئی ہیں تو یہ فوج ہے جس نے پاکستان کے اندر دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے لا زوال قربانیاں دی ہیں پاکستان کو بھارت جیسے مکار دشمن سے بچانے کے لیے لا زوال قربانیاں دی ہیں لیکن اب سنٹیمنٹ جو ہے عوام کا یہ کسی بھی صورت فوج کے خلاف نہیں جانا چاہیے اور اس کی ایک بہترین آپ یہ کہہ لیں کہ ایک منیجمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو اس طرف پی ڈی ایم کے کہنے پر یا پی ڈی ایم کے سیاسی فائدے کے لیے ایک طرف یا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے بیچ میں کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے تھے جو پانچ چھے بڑی کاروباری شخصیات تھی عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے بھی ان کی ملاقات ہونی چاہیے شہباز شریف سے بھی ملاقات ہونی چاہیے اور ایک گرینڈ ڈائی لاغ ہونا چاہیے وہ گرینڈ ڈائی لاغ ہونا چاہیے جو تلخ پیچھے لمحات گذرے ہیں ان کو اب دفن کریں ان کو بھلائیں ایک گرینڈ ڈائی لاغ کریں اکتوبر کا الیکشن کیسے ہوگا شفاف کیسے ہوگا اس وقت تک کس طریقے کے ارینجمنٹ ہوں گے اور اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائی لاغ کے اندر یہ بھی تیہ کیا جائے کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا نمبر ٹو یہ کہ فوج کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں بنایا جائے گا یہ جو کچھ لوگ جو ہے نا بیچ میں زیادہ ڈیڑھ کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے عمران خان صاحب کا کبھی بھی یہ سٹینس نہیں ہوتا کہ فوج کے خلاف کوئی پرپیگنڈا کیا جائے لیکن ڈیڑھ کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے کچھ لوگ تو جرباتی ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچ میں تیلیاں لگانے والے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر بیچ میں جو ہماری فوج کے لیے بھی عمران خان صاحب کے لیے حکومت کے لیے ہماری معیشت کے لیے تباق انہیں اس محول پر قابو پایا جا سکے اچھلائے صاحب ایک خبر جو ہے وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ہے اور کہاں پر لگیں گی کتنی لگیں گی غالباً اس کا ذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لیکن کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اس کی تفصیل ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جو عدالتیں لگائی جائیں گی وزرعظم سے لے کر وزر دفاع نے کیا کہا اور پھر اس وقت کیا سیچوئیشن ہے اور جی ایچ ایو سے کیا انتہائی اہم فیصلہ کیا گیا ہے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ اوفیشل ایکٹ کے تحت کیسوں کی سماعت کے لیے پانچ فوجی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں سے تین فوجی عدالتیں راولپنڈی کینٹ میں قائم کی جائیں گی جبکہ دو فوجی عدالتیں لاہور کینٹ میں آئندہ ہفتے مقدمات تیز رفتاری سے نمٹائیں گی یہ فوجی عدالتیں شواہد کی ساتھ گرفتار کیے کہ ملزمان کو دیوار پر لگی سکرین پر ویڈیو ثبوت بھی دکھائیں گی فوجی عدالت کا سربراہ جو کرنل برگیڈیر اور میجر جنرل تک کے عہدے کا ہوگا وہ ملزم کے خلاف چارڈ شیٹ پڑھے گا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر عددار ملٹری کورٹ کے سربراہ کو جب جنرل کرنے سے انکار ہوگا تو وہ ایک کلک کے ذریعے اس کا آڈیو ویڈیو ثبوت اس کے سامنے رکھ دے گا پی ٹی آئی عددار جب اقوال جنرل کر کے ماف کرنے کا کہے گا تو ملٹری کورٹ کا سربراہ اس جنرل کی قانون قانونی صدا کا مویش دس سال قید اور کئی کروڑ پر جرمانے کی شکل میں سنائے گا عدم ادائیگی جرمانے پر اضافی قید کا حکم جو ہے وہ سنائے جائے گا راولپنڈی کینٹ پر یہ تین عدالتیں مختلف فوجی بلڈنگز میں کام کریں گی ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا اسے ایک یا ایک سے زائد وقلہ مقصود ایام میں پیش کرنے کی اجادت ہوگی لیکن کسی بھی صورت میں دہشت گردی کے مرتقب پی ٹی آئی کہ لوگوں کو سزائیں ایک ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے موقع نہیں ہوں گی حساس اداروں کے مطابق پورے پاکستان میں نو مئی سے بارہ مئی تک پی ٹی آئی کے ذمہ تران کی تعداد فورٹی فور تھاؤزنڈ کے قریب بتائی جاری ہے سب سے زیادہ افراد لاہور میں نکلے جن کی تعداد چار مقامات پر سات ہزار سے زائد رہی دہشت گردی میں ملوث افراد کی کل تعداد ملک بھر میں سولہ ہزار اٹھائیس رہی اور رائے صاحب نو سو گیرہ افراد جو ہیں انہیں آٹھ ہزار نو سو گیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا اب اس میں نا کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میاں والی ائر بیس پر پاک فضائیہ کے ہیرو چھ منٹ میں پانچ بھارتی جنگی تیارے گرانے والے ایم ایم عالم کے اصلی جہاز کو نقصان پچانے کے لیے دو سو سے زائد لوگ جدید اصلے سے لیس درشت گردوں نے حملہ کیا اچھا میں آپ سے نا یہ اس کی حقیقت بھی جانوں گا کہ یہ واقعی اہم عالم کا جہاز تھا یہ کیا تھا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پاک فضائیہ کے تیاروں کو آگ لگا دیں یہ ان کا مشن تھا تین سزوکی گاڑیوں میں پیٹرول کے ڈرم اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے گئے سیکیورٹی جنسی کے مطابق باقی ماندہ درشت گردوں کو بھی اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں زندہ یا مردہ گرفتار کر لیا جائے گا ریاست پاکستان اور فاجہ پاکستان پر اس منظم حملے کے سہولت کاری میں مبینہ طور پر سینئر عدالتی افسر تیشدہ منصوبے کے تحت شرپ پسندوں کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے اچھا بھی یہ بھی اس میں انتہائی اہم معاملہ ہے جو کہا جا رہا ہے خبر کے مطابق پھر میڈیا چینلز کلی طور پر تین میڈیا چینلز جزوی طور پر دو میڈیا چینلز جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل انتیس مبینہ طور پر ڈھکے چھپے الفاظ میں یوٹیوبرز انتالیس ہیں جیس میں تیرہ ٹی وی انکرز ہیں اور پھر صحافیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور پھر ٹویٹر پر چار سو ستائیس ہینڈرز اور آٹھ سو ریبورٹس کے ذریعے اس دہشت گردی کی حوصلہ افضائی جو ہے وہ کی جاری تھی رائے صاحب یہ خبر لگی ہے اور ایک طریقہ کار یعنی بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ دس دنوں کے اندر پاکستان میں انصاف یا عدالتیں کس طرح کام کریں گے رائے صاحب ایک تو ایم ایم عالم کا جو جہاز کے متعلق اس خبر میں لکھا گیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جہاز اصل میں میاں والی میں نہیں تھا وہ جہاز ائر فورس کے کراچی کے ایک میوزیم میں ہے اس لیے ایک تو یہ خبر کا یہ جو نکتہ ہے یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس خبر میں یہ کہا گیا کہ تین عدالتیں جو ہیں وہ پنڈی میں دو عدالتیں لاور میں قائم ہوں گی لیکن خاجہ عاصف کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ کوئی نئی فوجی عدالت قائم نہیں ہوگی اب اس میں ایک جنرل ایک برگیڈیر ایک کرنل کے لیول پر فوجی سربراہ ہوں گے اور لاور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر اپیل بھی ہو سکے گی تو اس پوری سچویشن میں آشمن صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو لوگ جی ایچ کی اوپر اعتجاج کر رہے تھے یا جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے یا جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جلاو گھیراو کیا ہے یہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کی بات نہیں ہے یہ صرف جی ایچ کیو کی بات نہیں ہے یہ کوئی عام دکان ہو کوئی عام مقام ہو کوئی عام ادارہ ہو وہاں بھی جو بھی جلاو گھیراو کرے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اگرچہ ہم نے دیکھا کہ مغربی ممالک میں بڑے میسیو لیول پر اعتجاج ہوتے ہیں جلاو گھیراو بھی ہو جاتا ہے لیکن ہر ملک کے جو پولٹیکل آپ یہ کہلیں کہ ڈائنیمکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب بھاشمی صاحب ایک طرف تو یہ کوٹ مارشل کی بھی بات کی جاری ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت مقدمے کی بھی بات کی جاری ہے دوسری جانب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے انصار الاسلام کے جتھوں نے جس طریقے سے اعتجاج کیا فضل الرحمان نے کہا کہ تین ججوں کی قربانی دینی پڑے گی یہ تین جج قربان بھی ہوگے تو کچھ نہیں ہوگا مریم نواز نے آج کہا کہ ان عدالتوں کے ہم احکامات نہیں مانیں گے تو سپریم کورٹ بھی تو ایک اتنا ہی اہم ادارہ ہے جتنا کہ کوئی اور ادارہ یعنی جتنا الیکشن کمیشن جتنا پاک فوج کا ادارہ یا پاکستان کا کوئی اور ادارہ تو اس پوری سچویشن میں ان لوگوں کے خلاف تو کاروائی ہو جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ شر پرسند اناثر تھے جو کہ ہمارے کارکنوں کو بھی اکسارے تھے اور خود بھی جلاو گھیراو کر رہے تھے بارال اب یہ کاروائی شروع ہوئی ہے آرمی چیف جنرل آسر منیر نے تصدیق کی خود خطاب کرتے ہوئے کہ یہ کانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن اب اس سچویشن سے نکلنا کس طرح ہے یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں عدالتی اقامات کے باوجود کہ ان کو رہا کر دیا جائے شیری مزاری کو دوسری مرتبہ نہیں تیسری مرتبہ گرفتار کر لیا گیا شہر یار افریدی کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی اہلیہ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا آپ اندازہ کر لیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کئی خواتین بھی گرفتار ہوئی ہیں جو خواتین جلاو گھراو میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری ضرور ہونی چاہیے لیکن صرف اس بنیاد پر کہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی کا تعلق ہے مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی تو کسی جلاو گھراو میں ملوث نہیں تھے فباد چودری تو کسی گھراو جلاو میں ملوث نہیں تھے فباد چودری شاہ محمود قریشی یا اسد عمر ان کی تو کوئی آڈیو ویڈیو سامنے نہیں آئی اسد عمر کے متعلق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے وہ کسی بھی طرح ملوث ہوں یا کوئی ڈیریکٹیوز دیتے ہوں وہ تو خود ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد تو ایک جنرل تھے لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے رینماوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایک دباؤ کی صورتحال ہے تو اس سچویشن میں غلط فہمیاں کم نہیں ہوں گی بڑھیں گی یہ سزائیں تو ہو جائیں گی یہ سزائیں ہونے کے بعد کیا عوام کا جو سنٹیمنٹ ہے یہ سنٹیمنٹ ختم ہو جائے گا عوام کا سنٹیمنٹ ختم نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو میں یہ سن رہا ہوں کہتے ہوئے کچھ تذہرکاروں کو جو ایک منٹ کے اندر پارٹی بدل لیتے ہیں حاشمی صاحب صرف نو میہ کے واقعات سے پہلے جب تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو نے سخت ایکشن نہیں لیا تھا عمران خان صاحب کے گنگ گارے تھے پی ٹی آئی کے گنگ گارے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے بہت سے صافی بہت سے یوٹیوبر بہت سے انکر اور اور بھی کچھ دانشور اور ٹویٹر کے دانشور بھی اور اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی ہسٹری ہو گئی ہے پی ٹی آئی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں حاشمی صاحب جس لیڈر کے پیچھے ستر فیصد عوام کھڑے ہوں وہ کبھی تاریخ کا حصہ نہیں بن سکتا اسی ملک کے اندر جب بھٹو صاحب کو فانسل لگائی گئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے پیپلز پارٹی اس وقت تک تاریخ کا حصہ نہیں بنی جب تک آصف علی زرداری نے آ کر پیپلز پارٹی کی اینٹ سے اینٹلی بجائی خود جو سندھ میں ان کا گورننس کا ایک ایشو تھا اسی طرح جب نواز شریف کو نیل کیا گیا اور پی ایم ایل این کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھی اس وقت بھی کچھ لوگ یہ تجزیہ دے رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ ماضی کا قصہ بن گئی ہے نون لیگ ماضی کا قصہ اس حوالے سے یعنی ان کی پاپولیٹی پنجاب میں مکمل طور پر ختم ہو گئی نائنٹی پرسنٹ تک ختم ہو گئی لاہور کی وہ تین نشستیں آر گئے عمران خان صاحب کے مقابلے میں لیکن جو سیاسی جماعتوں کا وجود ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا وجود ختم ہو گیا ایمکیم کے متعلق یہی کہا گیا کہ وہ ہسٹری بن گئی الطاف حسین کے خلاف کاروائی کی گئی بہت سی اس کاروائی کا اندوے فیصد حصہ مکمل طور پر میرٹ پر تھا لیکن ابھی بھی الطاف حسین کے ہمدرد کراچی میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کی ایک کال کے اوپر کراچی میں الیکشن کا بائیک آٹ ہو جاتا ہے اگرچہ الطاف حسین کے ڈیریکٹیوز پر کراچی میں دہشت گردی ہوئی ہے کراچی میں بوری بن لاشے گری ہیں لیکن اس کے باوجود یہ الفاظ کسی جماعت کے لیے کہنا جس کی جڑے عوام میں اور خاص طور پر عمران خان صاحب جیسی جن کی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جس کی پریزنس ہے یعنی اب سے چند ہفتے پہلے تک پنجاب اور کیپی کے اکبران تھے آزاد کشمیر کے اکبران تھے گلگت بلتستان کے ابھی بھی اکبران ہیں ابھی بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی قوت ہیں ایک سو چھپن نشستے ان کی قومی اسیملی میں تو ایسے اکبران اور اس کی جماعت کو یہ کہنا کہ یہ کوئی ماضی کا حصہ بن گئی ہے تاریخ کا حصہ بن گئی ہے یہ ابھی عمران خان صاحب کے کچھ حامی لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع گئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا نہ عمران خان صاحب مائنس ہو سکتے ہیں نہ تحریک انصاف کوئی ماضی کا قصہ بن سکتی ہے اس لیے جب یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک گرینڈ سوشل ڈائلاغ ہو جس کے اندر فوج کی رسپیکٹ کے لیے اسی طرح پارلیمانی نظام کی رسپیکٹ کے لیے وقت پر الیکشن کے لیے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کے لیے ایک آپ کہلیں کہ وسیط طرح ڈائلاغ کے بعد ایک سٹرکچر ایک برادر سٹرکچر تیار کیا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آئینی ترمیم کر لی جائے یہ بھی ہے کہ کوئی قانون پاس کر لیا جائے لیکن اس وقت یہ جو کچھ لوگ آگ لگا رہے ہیں آگ لگانے کے بجائے پاکستان کے اندر آگ بوجانے کی ضوط ہے اگر فوج اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے متعلق یہ تاثر بنے گا کہ یہ آمنے سامنے ہیں تو یہ اس ریاست کے لیے تباہ کن ہیں فوج کے لیے تو ہے نقصان دے عمران خان صاحب کے لیے بھی نقصان دے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف فوج کا نقصان ہوگا عمران خان صاحب کا بھی نقصان ہوگا یہ ریاست کے لیے ریاست پاکستان کے لیے تباہ کن ہیں شہباز شریف کا کیا ہے ظلم خلیلزاد نے کہا نہیں ہے کہ یہ تو اپنے شاہی ملات میں بھاگ جائیں گے عاصف علی زرداری اور شہباز شریف باقی پاکستانی عوام کے تو وہاں پہ ملات نہیں ہیں ہماری فوج کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سٹیکس یہی پہ ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارے فوجی جوان بارڈرز کے اوپر اپنی جانوں پر کھیل کر پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جلتی آگ کو بھجانے کی ضوعت ہے اور ایک کلیکٹیو ایفرڈ کی ضوعت ہے بہنش ہوگی آج سب ویرز جی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمیٹس ضرور بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہی ابراہی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ اللہ نکمہ